علامہ محمد اقبال شائر مشرق ایک ایسی روشنی ہے جو ہر دور میں مسلمانوں کو خودی کا درست دیتی ہے اقبال نے اپنے کلام میں انسان کو اس کی حقیقت سے روشناش کروایا اور اس کی وجود کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے ہمیں بتایا کہ زندگی کا مقصد محض زندہ رہنا نہیں بلکہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے اور ان اپنے آپ کو پہچان کر ایک اعلیٰ مقام تک پہنچنا ہے جس طرح کے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اس کی تشریح اور اس کی وضاحت میں کچھ یوں الفاظ میں کروں گا کہ اقبال کی اس شیر میں نہایت گہرائی پوشیدگی ہے اور خودی سے مراد وہ روحانی اور اخلاقی طاقت ہے جو انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے یہ ایک ایسا تصور ہے جو انسان کو اس کی مادی وجود سے بلند کرتا ہے اور اسے اللہ کے قریب لے جاتا ہے یعنی قربت الہی نصیب فرماتا ہے جب انسان اپنے خودی کو بلند کرتا ہے تو وہ اپنے تقدیر کا خود مالک بن جاتا ہے اللہ اکبر ابھی علامہ محمد اقبال کا جو فلسفہ ہے خودی کا وہ دراصل انسان کی اپنی ذات سے اگاہی اور خود احتمادی کا درست دیتی ہے آج کے دور میں جب ہم دنیاوی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں علامہ اقبال کا یہ پیغام ہمارے لئے نہایت اہمیت کا حامل ہے دیکھیں خودی کو کر بلند اتنا یعنی خودی کو بلند کرنا یعنی اپنے کردار عمل اور سوچ کو اس حد تک بہتر بنانا اس حد تک بہتر بنانا کی انسان اپنی تقدیر خود لکھ سکے اور اس میں اللہ کے رضا شامل ہو اللہ اکبر اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنی خودی کی پہچان اور اسے نکارنے کے بغیر ہم حقیقی معنوں میں ازاد نہیں ہو سکتے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی روحانی اور اخلاقی بلندی کو پا لے تو ہماری تقدیر کے فیصلے بھی بلندی کو پا لیں یعنی ہماری تقدیر کے فیصلے بھی ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہوں گے لیکن یہ بلندی حاصل کرنے کے لئے ہمیں اپنی سوچ عمل اور نیت کو پاک اور صاف کرنا ہوگا یہ بہت اہم ہے بہت اہم علامہ محمد اقبال یہی یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ خودی کو کر ملند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی مادی دنیا سے کٹ جائے بلکہ ہمیں اپنی مادی اور روحانی پہلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ متوازن رکھنا ہوگا یعنی برابر رکھنا ہوگا صحیح ہے یہی اصل میں یہی وہ پیغام ہے یہی وہ پیغام ہے جو اقبال ہمیں اپنی شائری کے ذریعے دیتے ہیں اور اسی کی کوشش ہی تھی کہ ہمیں اپنی ذات کے پہچان حاصل کرنی ہے اور پھر اپنی پہچان کو بلند کرنا ہے تاکہ ہم اپنے رب کے رضا کے مطابق زندگی گزار سکے آج کے مسلمانوں کے لئے علامہ اقبال کا یہ پیغام بہت زیادہ اہم ہے اپنی خودی کے طاقت کو سمجھنا ہوگا اور اسے اپنے معاشرے کے بہتری کے لئے استعمال کرنا ہوگا آئیے ہم اقبال کے اس پیغام کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں اور اس سے اپنی عملی زندگی بنائیں اور اپنی روحانی اور اخلاقی جتنی بھی بلندی ہے ان کو پانے کی کوشش کریں اللہ ہمیں اقبال کے الفاظ کی سچائی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں والسلام جزاک اللہ خیلی کسی را موسیقی